ہلو ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی آجا کرتا ہوں سارے بھائی بھائی اچھے ہوں گے رام رام سبھی کو سشیکال جوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ سبھی بھائی ساہب سب بڑھیاں کل والی کلاس کی ہم نے کر لی تھی آپ کے چھٹی ہے نا دو ہی ٹوپک بچے ہوئے تھے ایک آج نی پڑ جائے گا ایک کل کر لیں گے ریسے آج نی پڑ جاتا پر لیکن اب کل نی پڑ جائے گا آپ سب ٹھیک ٹاک بڑھیا سبھی کو گڈ مارنگ ایک بار پھر سے رام رام سشیکال رادے رادے اور پرنام سب بہترین ہوں گے جبردست ہوں گے آج کے سشن کو شروعات کریں گے گوڈ مارنگ نمشکار رام رام ہم نے میجر ریورس آف ورڈ ویسو کی پرمک ندھی کر لی تھی آج ہم ویسو کے پرمک پروت کر لیں گے اور پھر کل ہم انٹرنیشنل بورڈر کر لیں گے جو ہمارے سماپت ہو جائے گے ورڈ جیوگرافی کا ایکونومیکل پارٹ یا اگری کلچر وارا پارٹ یا منلز وارا پارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کونسا سب سے زیادہ کہاں پہ ہوتا ہے ہے نا وہ میں آپ کو کرا چکا ہوں انڈین جیوگرافی کے ساتھ پیرلر کر کے اب ہم ورڈ جیوگرافی کے اگر بات کریں آپ کے اکورڈنگ ٹو سلیورس تو آپ کا ورڈ جیوگرافی میں آ جائے گا یہ والا پارٹ کہ ویسو کے پرمک پروت کرا دی ہے ویسو کے پرمک ندھی کرا دی اور ویسے آپ کا جو ہے ویسو کے پرمک بورڈر کرا دی ہے تو یہ آپ کے ہو جائیں گے کل آپ کا ورڈر اور ہو کے آپ کا سماپت ہو جائے گا پھر آپ کے وہ دو ٹاپک جو آپ کے بچے ہوئے ہیں جیسے ساؤتھ انڈیا ریبر دکشن بھارت کی پرمک ندھیاں ان کو ہم کریں گے اور آپ کا ایک بچہ ہوا ہے ٹرانسپورٹ کا یہ دو ٹاپک آپ کے بچے ہوئے ان کو میں کبھی بھی آپ کا ایکسٹر کلاس لے کے کرا دوں گا بیٹا تو کیسے آپ سبھی ایک بار کمنٹ تو کیجئے سب بتائیے تو صحیح سبھی کو رام راہم سرشکال رادے آدھے پرنام گوڈ ماننگ کلاس میں کیسے لیٹھو پرسان جی فورٹ کے لئے میرا کام تھوڑی ایسٹیٹک جی کے والوں کا کام ہے وہ میں ہم کرائیں گے آپ کو میرے ٹاپک میں نہیں آتا نا بٹھئے سولر سسٹم بھبیتا جی بلکل صحیح بات ہے آپ وہ ایک اور ایکسٹر کلاس لے لیں گے اس کو بھی کرا دوں گا پرسو ہی لے لیں گے پرسو کرا دوں گا مرے پھر کوئی سے اور دن وہ میرا کام میں میں کرا دوں گا لانر کے ساب سے آپ کا سلو بس کمپلیٹ ہو جائے گا ایکسٹر کلاس جو مجھے لینی ہے پرکٹس بھی کرانی ہو میں کرا دوں گا آپ کو پریشان نہ ہو آپ لوگا ٹھیک ہے بٹا رام راہم جی سلیے پھر آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتا ہے کیوں ہی لیٹ کریں میجر ماؤنٹینز آب ڈا بارڈ آپ کا میجر ریورس آب ڈا بارڈ ہم نے کر لی ہے یہ ہم ہم نے کل پڑھی ہے یہ ہم نے پرسو پڑھی تھی سٹارڈے میں میجر ریورس آب ڈا بارڈ یہ آپ کا ایک ہی پارٹ میں تھی ویسو کی پرمک ندی پیارے ساتھ ہوں ویسو کی پرمک ندی پیارے ساتھ ہوں تو یہ ہم نے پڑھ لی تھی آپ کا جو ہے اس سے پہلے والے پارٹ میں ہے ٹھیک ہے بھئیہ اوکے چلیے پھر آگے چلتے ہیں میجر ماؤنٹینز آب ڈا بارڈ ہم پڑھیں گے ویسو کی پرمک پرورت پھول تھیوری کور کرتے ہوئے оль ڈاؤٹ کلیر کریں گے ٹھیک ہے ماؤنٹینز کے ٹائپس ہوتے ہیں پروت بھی کچھ پرکار کے ہوتے ہیں ٹائپس آف ماؤنٹینز ماؤنٹین کے پرکار پرکار ولد پرورت فولڈ ماؤنٹین بلوک پرورت بلوک ماؤنٹین ابسسط پرورت بھرنسوت پرورت ریڈیوز ماؤنٹین ریفٹ ماؤنٹینز جوالا موکھی پروت سر یہ ہے کیا یہ ہے کیا اب یہ آپ کا ہے کیا ولد پروت کی اگر ہم ایک جامپل کی بات کریں ولد پروت کیا ہوتا ہے سر فولڈیڈ ماؤنٹن رینج ہوتا ہے اس طریقے سے بٹا یہ آپ کا یہ ولد پروت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فولڈیڈ ماؤنٹن رینج آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا یہ ہے فولڈیڈ ماؤنٹن رینج کا ایک جامپل بلوک پروت بلوک ماؤنٹن یہ کیا ہے ایک ہی پروت ہے مطلب ایک ہی ماؤنٹ رینج نہیں ہے ایک ہی آپ کا پروت ہے وہ آپ کا بلوک پروت کہلاتا ایک ہی پروت ہو ایک ہی پروت ہو پورا ماؤنٹن رینج نہ ہو تو وہ آپ کا بلوک پروت کہلاتا ہے بلوک پروت کا ایکجامپل ہے بلوک پروت کا ادھارن ہے اس کی بات کرتے ہیں ولد پروت کی فولڈ ماؤنٹن کی تو یہ آپ کا فولڈڈ ماؤنٹن رینج یعنی کہ اگر ہم ہندی میں بات کریں تو موڑدار پروت سرنکلا فور ایکجامپل ہمالے موڑدار پروت سرنکلا فور ایکجامپل آپ کا ہمالے پیارے ساتھی ہو کیا ہے آپ کا ہمالے ہمالے جو ہے وہ فولڈڈ ماؤنٹن رینج ہے اور ولڈ کا سب سے نیویسٹ فولڈڈ ماؤنٹن رینج اگر کوئی ہے تو وہ ہمالے ہے اس کے بعد آپ کا فولڈڈ ماؤنٹن رینج کا کسی بھی ماؤنٹن رینج کا نرمان نہیں ہوا ہے اب سسٹ پروت بھرانسوت پروت مان لو کوئی آپ کا سمپل پارٹ ہے آپ کا سمپل پارٹ ہے اس طریقے سے مان لو کوئی آپ کا اس طریقے کا سمپل پارٹ ہے یہ آپ کا بھی یہ آپ کا پورا سمپل پارٹ ہے اب اس میں کیا ہو جائے بھٹا اس فولڈڈ ماؤنٹن رینج میں اب اس میں آ جائے درار اس میں کیا آ جائے اس میں آ جائے آپ کا درار یہ اور یہ آپ کا اب کیا بن گئے یہ آپ کا درار آگئی یہ ادھر سے آگئی بھائی صاحب اب یہ آپ کا کیا بن گئے یہ آپ کا بن گئی بھائی صاحب یعنی کہ بھرنس یعنی کہ آپ کا جب بھی کسی پروت میں کوئی درار وغیرہ آ جائے ہے نا تو اس کو کہتے ہیں آپ کا یعنی کہ رفٹ بھرنسوت پروت یہ آپ کا کس کا ادھاران ہے بھرنسوت پروت کا سمجھ رہے ہیں آپ اگر کسی اس میں آپ کا پارٹ میں کوئی درار آگئی ہے نا کسی میں آپ کا کوئی دکت آ جاتی ہے مالیے کوئی درار آ جاتی ہے کسی والکینوں کے قارن پلیٹوں کے آپس میں ٹکنانے کے قارن یا کھچاؤ کے قارن تو اس میں کیا ہوتا ہے برنسوت پروت آپ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد والکینوں پروت جوالا مکھی پروت اس کا کیا ہے بھئی ہے والکینوں ماؤنٹین جوالا مکھی پروت امالیہ کوئی نورمل جمین کا پارٹ ہے آپ اس کو ایسے سمجھ لو کوئی نورمل جمین کا پارٹ ہے بھئی ہے یہ والا ٹھیک ہے کوئی نورمل جمین کا پارٹ ہے یہ ہے اب اس میں آپ کا بولکینو ایرپشن ہو جائے جوالہ مکی فٹ جائے اب بولکینو فٹا جوالہ مکی فٹا تو کیا ہوگا لاوہ باہر نکلے گا جب لاوہ باہر آئے گا میگنا لاوہ باہر آئے گا جب جمین کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اس سے آپ کا جو بھی گیس اور وہ آپ کا ایرپشن ہوتا ہے ملبا باہر آتا ہے تو جوالہ مکی فٹا جوالہ مکی فٹنے کے بعد بولکینو فٹنے کے بعد آپ کا جو ہے جب یہ باہر کی طرف گیا تو کیا ہوا جو اس کی ہیوی پارٹیکل تھے وہ تو واپسی اندر چلے جائیں گے جو اس میں آپ کا بریگ ڈس تھی وہ ہوا میں اڑ گئی اور باقی اس کا سیڈمنٹ اس کا ملوہ ادھر جمع ہو جاتا ہے سائیڈ میں یہ آپ کا جمع ہو جاتا ہے یہ آپ کا سائیڈ میں جمع ہو جاتا ہے بھی یہ ہے نا یہ آپ کا سائیڈ میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ پہلے آپ کا ماؤنٹین کی طرح نہیں تھا پر لیکن اب آپ کا ماؤنٹین کی طرح بن گیا اب یہ ایک پروت ٹائپ بن گیا آپ کا بھولکینو ماؤنٹین جوالہ مکھی پروت اس کو آپ کا کہتے ہیں بیٹا بھولکینو یعنی کہ جوالہ مکھی پروت پیارے ساتھی ہو جوالہ مکھی پروت اس طریقے سے آپ کا اس کی ڈیٹیل ہو جاتی ہے ہے نا اس طریقے سے آپ کا ان کے بارے میں جانکاری آپ کو مل جاتی ہے ہے نا سمجھ گئے اس کا پورنی ماجی دو یا تین دن میکسیم مطلب کل ہو جائے گا ویسے تو زیادہ دن تو نہیں پلینر کے حساب سے تو کل سماپ تھو جائے گی کلاس آج ہی ہو نی تھی پر میں کل چھٹی پہ تھا میں نے آپ سے سٹرڈے میں بتا دیا تھا کہ میں ملیو پر رہا ہوا تو کل تو میں نے نہیں کی پر لیکن آج میں کر رہا ہوں کلوڑ کر کے فائنل کر دیں گے پھر اس کے بعد جو ٹاپک بچیں گے ان کے ایکسٹر کلاس لگا لیں گے کبھی بھی سنڈے میں ٹھیکے بھئیہ اب آجاؤں دیکھئے ولید پروت فولڈیڈ ماؤنٹین کہتے کس کو ہے یہ دیکھے گا لیسے تو ایک جامپل دیکھے میں نے آپ کو بتا دیا پرتوی کے آنتریک بلکے کارن یعنی کہ کمپریشن فورس دواب بلکے کارن پرتوی کے آنتریک بلکے کارن کسی ایک وشے پر دو دساؤں سے جب دواب پڑتا ہے مان لو جیسے آپ نے ایک جھاڑو کی سیکھ لے لو جھاڑو ہوتی ہے اس کی سیکھ لی اس پہ دونوں پہ آپ نے دونوں طرف سے اپنے ہاتھ سے بل لگایا اور وہ کیا سوفٹ ہے تو وہ کیا ہو جائے گی فولڈ ہو جائے گی اس طریقے سے جاڑو کی سیکھ کو آپ دونوں طرف سے بل لگا رہے ہیں کون سا فورس لگا رہے ہیں کمپریشن فورس ایسے ہی جمین کے اندر ہے کوئی سمدر ہے کوئی ساغر ہے جیسے ہمالیہ کا نرمان تیتھ ساغر کے بھرنے سے ہوا ہے تو تیتھ ساغر تھا نورت انڈیا کے پارٹ میں وہاں پہ ایک سمدر ہوا کرتا تھا جسے کہتے تھے تیتھ ساغر ٹھیک ہے اور تیتھ ساغر کا اوپر تھی چائنہ پلیٹ انڈیا تھی نیچے تھی انڈیا پلیٹ انڈیا پلیٹ اور چائنہ پلیٹ جب دونوں آپس میں ٹکڑھاتے ہیں تو جو بیچ کا ملوہ ہوتا ہے سمدر کا کیونکہ اس میں ندیاں اپنا ملوہ لاکر گیرتی تھی جیسے سندھو سٹلج اور بھرمپوتی یہ ندیاں ہمالے کے فورمیشن سے پہلے بھی بہتی تھی بعد میں بھی بہ رہی ہیں تو یہ جب بہتی ہیں تو یہ آپ کا ٹیتھ ساغر میں گرتی تھی ادھر ساغھ انڈیا کی کچھ ریور آپ کا ادھر جا کے گرتی تھی جس کے کارن ہوا کیا کہ اب کمپریشن فورس لگا دونوں پلیٹوں نے آپس میں کمپریشن فورس لگایا اور آپ کا فولڈڈ ماؤنٹین رینج ہمالے پروت آپ کا بن گیا اس طریقے سے آپ کا تو پرتوی کے آنطریک بلکے کارن کسی ایک وشے پر دو دیساؤں میں جب آپ کا دوا پڑتا ہے تو بیچ کا بھو بھاگ میں موڑ اتھپن ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے آپ کا موڑ اتھپن ہو جاتا ہے آپ اس کو موڑ کہیں گے بٹا موڑ اتھپن ہو جاتا ہے کیا اتھپن ہو جاتا ہے موڑ موڑ اتھپن ہو جاتا ہے تو اس کریہ کو ولن کہتے ہیں جب یہ دونوں اور سے پرباوی روپ سے بل لگتا ہے تو اسے سمپیڑن ول کہتے ہیں اس کارن سے ولیت پروتوں کا نرمان ہوتا ہے یہ پروت وشال اور زیادہ ہونچے ہوتے ہیں جیسے ہمالے دیو ٹو دہ انٹرنل فورس آف دہ آردھ وین پریسر ایج ایکسٹرڈ اون ایج سبجیکٹ فرم ٹو ڈائریکشن فو ای فول ایج پروسیج ان دہ میڈل دیجن دیس ایکسن ایج کال فولڈنگ وین ایج 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 ایکسٹرڈ فرم بوہ سائیڈ ایج فرم دیج ماؤنٹین سارہ گے ہائی ایکجامپل ہمالے پیارے ساتھ سور منڈل بھی ہوگا تو سار جی ابھی تو میں کرائی رہا ہوں بھائی میں نے منہ کب کیا ہے میں تم سے ایک ہی بات کو دو بار کلاس میں آنے کے بعد بتا چکا ہوں اب تم لیٹ آ رہے ہو سن لیٹ رہے ہو تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں بھائی میں سور منڈل بھی کراؤں گا آپ کا دکشن بھارت کی ندی بھی کراؤں گا ٹرانسپ آف انڈیا بھی کراؤں گا یہ تین ٹاپک آپ کے بچے ہوئے ہیں ایک ٹاپک ہے کل کا ویسو کے پرمکھ آپ کا جو ہے بورڈر انٹرنیشنل بورڈر دو دیسوں کے بیچ کے بورڈروں کا آپس میں کیا نام دیا گیا ہے بھائی وہ چیز میں ساری کراؤں گا جو ایکزام میں آئے گی سولر سسٹم میں گڑھ بڑھ ہو گئی ہے وہ میں آپ کو کرا دوں گا پلانر میں نہیں رکھی گئی وہ گلتی ہو گئی میری ایک کلاس میں ایکسٹر آپ کی لے لوں گا میں منہ کب کر رہا ہوں بھی تو میں ہوں یار کرا دوں ہوں ہمیں کلاس ٹھیک ہے ٹینچن مطلق اس کے بعد بلوک پروت بلوک ماؤنٹین کس کو کہتے ہیں صاحب یہ بھی دیکھ لو پرتوی کے بھی ترشتر جب دو چھوٹی پلیٹے ہیں دو وپرید دشاؤں میں کھسکنا شروع ہوتی ہیں تو وہاں پر بھرنس گھاٹی کا نرمان ہوتا ہے اور بھرنس گھاٹی کے ساتھ بھرنسوت پروت بھی بنتا ہے جسے بلوک پروت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آگے دیکھئے گا اب سسٹھ پروت رلک ماؤنٹین بھی یہ دونوں میں گڑھ بڑ ہے بیٹی ان دونوں میں گڑھ بڑ ہے یہاں پہ دونوں میں گڑھ بڑ ہے نمی روز دنوں میں گوڑ سپڑом پروت بھی بھی جهت топ دیکھیں یہ ہے جوالا مکھی پروت یہ ہے افسسٹ پروت اور یہ والا ہے جوالا مکھی پروت اب سنو پہلے میں تمہارے دھک در سن لیتا ہوں اس کے بعد بات کروں گا پہلے آپ بات کر لو سر آپ کو کیا دکت آ رہی ہے مہیش رہانے جی جنگرنا اسٹیٹک جی کے کا ٹاپک ہے سر اب وہ اس میں آتا ہے اس کو میں ہم کراتی ہیں آپ کریں گے وہاں پہ امن سنگھ راجپو جی کنٹری اور کرنسی کب سے جوگرافی کا پارٹ ہو گئی آپ مجھے بتائیں گے جی رہے سر کنٹری اور کرنسی سٹیٹک جی کے میں آتی ہیں سر وہاں پہ آپ کی ہوں گی میں ہم کراری ہیں آپ کو سٹیٹک جی کے سر وہ ٹوپک کی تو آپ مجھ سے حق سے کہہ سکتے ہو جو ہے جوگرافی کے اگر آپ سوچو تو ایک سال میں ایک بار کمپلیٹ ہوگی جوگرافی پھر اوشنوگرافی بھی ہے ایسے تو بہت پارٹ ہے سر اگر 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 سر وہ ٹوپک کہیں بھی ہو ٹوپک تو ہو رہا ہے نا کمپلیٹ بھاگی تو آڈی مرجی ہے بھائی جیسا آپ بولو میرے کو سر مجھے پتا ہے میں پھر بتا رہا ہوں ایک بار سارے سن لو ابھی سن لینا پھر نہیں کروں گا بات پھر ٹوپک ختم ہونے کے بعد بات کروں گا میں آپ سے کہہ کہہ رہا ہوں کل کا بھی ایک ٹوپک باقی ہے وسکے پرمک بورڈر میں کل کراؤں گا وہ تو ابھی کل تک کی تو کلاس ہے اس کے بعد تین ٹوپک بھائی سالر سسٹم ساؤتھ انڈیا ریوار اور ایک آپ کا جو ہے بھائی سال کونسا آپ کا جو یہ ہے سالر سسٹم ساؤتھ انڈیا ریوار ٹرانسپورٹ کا بارٹ بچا ہوا یہ تین کلاس میں آپ لوگوں کی اور لوں گا ایکسٹر میں ایکسٹر کلاس کنٹینیو بھی کر سکتا ہوں اگر کوئی اوہ پلانر میں ایک بار چیک کر کے ورنہ ایکسٹر کلاس آپ کا جب موقع ملے گا تب کر لوں گا یہ تین ٹوپک میں آپ کو کرا دوں گا ٹھیک ہے بھائی یہ میرا آپ سے بادہ ہے یہ آپ کے سارے کے سارے ہر طریقے سے آپ کے complete ہوئے پورے map wise پڑھائیں ہیں پورے اچھے سے پڑھائیں ہیں میرے سے کوئی دکت رہی ہو کوئی آپ کی ناراضگی ہو ابھی کہہ دو لاسٹ کے دو دن بچے ہیں کلاسوں کے اب تم سے ویدا لیتے ہوئے مجھ پہ بھی جور پڑھ رہا پھر لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے نا کلاس تو بٹا شروع ہوں گی نا پلانر کے حساب سے آپ کو پہلے ہی بتا دیا بھائی یہ کلاسس ڈیٹ میں شروع ہوگی کوئی بات نہیں ممتگی map کرا دوں map کیسے کرا دوں بتاؤ ری بھا جی بتاؤ آپ map کیا کراؤں انڈیا کا map تو میں ہو سکتا ہے ایک ہزار بار میں نے بنایا ہوگا جیوگرپی میں ایک ہزار بار ورڈ کے map کو سمجھنا چاہتے ہو ایک دن میں کرا دوں گا اس کو بھی کرا دوں گا بھائی ٹھیک ہے اور بتاؤ پریشان مت ہو دل میں وہ مت رکھو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے جو نہیں ہوا بتا دو میں کرا دوں گا سبی کو پیار بچھو پڑھو ارے بھائی map line geography کا topic ہے تو map کرا دوں گا بھائی میں کرا دوں گا world کا map میں کرا دوں گا بیٹا اور بتا اچھا world کے map میں کیا پڑھنا چاہتے ہو سر آپ دیس کونسا دیس کان ہے یہ پڑھنا چاہتے ہو بتاؤ تو میں پہلے بات ہی کروں گا آج تم سے ڈوبک تو میں غدم کریں لوں گا موقع ملے گا میں کرا ہوں گا ڈوبک پڑھو 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 ہے نا جیسے آپ کا جان سے دیکھنا سر آپ کا جیسے آپ کا جو ہے لاکھوں ورس پہلے کیا مطلب عراولی ماؤنٹین رینج ہے آج وہ منرلز نکال لے کے قارن وہاں سے زیادہ خنیز نکال لے کے قارن اور رین فول کے قارن اب وہ چٹانے گھز گئی ہیں ان کی ہائیٹ اس کی میکسیمم ہائیٹ سب سے انچی چوٹی سترہ سو بائیس میٹر کی ہے اور باقی تو وہ بس آپ کا نسان رہ گئے ہیں وہ آپ کا جو افسیس رہ گئے ہیں اب عراولی ماؤنٹین رینج میں وہ اسٹیت نہیں ہے پھر لیکن ماؤنٹین رینج تو ہے تو ایسے پروت کو افسیسٹ پروت کہتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو ہے ایسا پروت ریجول ماؤنٹینز کہہ لاتا ہے بہیا بات سمجھ میں آئی اس کے بعد آگے دیکھیں اب ایک ایک کر کے ہم پڑھتے چلیں گے آپ کو سمجھاتے ہوئے چلیں گے ایک ایک کر کے ہم لوگ نپٹاتے چلیں گے جیسے عراولی ماؤنٹین رینج سب سے پہلے کون سی آگئی عراولی عراولی بھارت کے پشمی بھاگ ہے نا راجستان میں اسٹیت ایک پراشین پروت مالا ہے عراولی is an ancient mountain range located in the western part of india راجستان آپ جانتے ہیں راجستان میں عراولی پروت سرنکلا آپ کا فیلی ہوئی ہے بھئی for example کیسے بھئی ہے میں بتا دیکھا ہوں عراولی ماؤنٹین رینج پیارے ساتھ کیوں عراولی ماؤنٹین رینج کی جب ہم بات کرتے ہیں دھیان سے دیکھ لینا یہ بھارت ہے جی آپ کا ٹھیک ہے بھئی ہے اب یہاں پہ دیکھو آپ کا جو ہے عراولی ماؤنٹین نے گجرات کے پالنپور سے شروع ہو کر ڈلی ہوتے ہوئے راجستان اجمیر تک آپ کا یہ فیلی ہوئی ہے کہ انسی یہ عراولی پروت سرنکلا عراولی پروت سرنکلا پیارے ساتھی ہو گجرات کے پالنپور سے سٹارٹ ہو کر آپ کا جو ہے ڈلی ہوتے ہوئے راجستان اجمیر تک آپ کا یہ فیری ہوئی ہے اس کی سب سے ہائیسٹ پیک کونسی ہے بھئی ہے آپ سے کوششن پوچھیں کہ اس کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے تو عراولی کی سب سے ہائیسٹ پیک آپ سے یہی کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ کے ایکجام میں تو کونسی ہو جاتی ہے بٹا گروہ سکھر عراولی کی سب سے اونچی چوٹی آپ کا کونسی ہو جاتی ہے تو عراولی کی سب سے اونچی چوٹی ہو جاتی ہے گروہ سکھر پیارے ساتھی ہو گروہ سکھر بٹا اور اب اللہ کی سب سے ہائیسٹ بھی کونسی ہے گروہ سکھر ہے یہ آپ کا کہاں پہ ہے آپ کا جہاں پہ ہے اس کے بعد دلی میں اسی پہ بنا ہوا ہے حریانے میں بھی اس کا کچھ وستار ہے اور گجرات میں اس کا وستار ہے آپ کا یہ کہاں پہ جادا ہے تو راجستان میں آپ کا زیادہ ہے جس سے راجستان اب دیکھئے آپ کا کیا کہہ رہا ہے جسے راجستان میں اڑا والا پروت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اراولی ماؤنٹن رینج کو راجستان میں اڑا والا پروت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت کی بھوگولک سردچنہ میں اراولی پراجینتم پروس رینی ہے جو گونوانا لینڈ کا اصدتو ہے اراولی is the oldest mountain range in india geographical structure which is the extens of گونوانا لینڈ بھارت کی بھوگولک سردچنہ میں اراولی پراجینتم ہے یعنی کہ آپ سے question پوچھے بھارت کی سب سے پراجینتم oldest mountain range کونسی ہے اراولی mountain range ہے world کی oldest mountain rangeوں میں سے ایک آپ کا جو ہے اراولی mountain range ہے یہ سنسار کی سب سے پراجینتم پروس رنکھلا جو راجستان کو اتر دکشن دو بھاگوں میں بھاٹتی ہے it is the oldest mountain range in the world which divides راجستان into two parts from north to south پیاری ساتھی ھو آگے دیکھئے گا اب آ جاتی ہے mount everest mount everest آپ کا سب سے اونچا پروس ہے کہاں پہ ہے نیپال میں اس کو میں آپ کو پہلے ہی پوری ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں ہمالے میں پڑھتی ہے mount everest بیٹا آپ کا ہے نا mount everest آپ کا ہمالے میں پڑھتی ہے اس کی height کتنی ہے تو 8848 میٹر پیارے ساتھیوں اس کی height ہے بھئیہ 8848 میٹر اس کی height ہے بھئیہ یہ میں آپ کو پہلے بھی کرا چکا ہوں پھر ایک بار آپ کو بتائی رہا ہوں mount everest آپ کا جو ہے جس کو نیپال میں کیا کہتے ہیں نیپال میں اس کو ساغرماتھا کہتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ بھئیہ اس کو جو ہے آپ کا 제가قاس تبت میں کھا کہتے ہیں تو اس کو تبوت میں آپ کا چومو لنگما کہتے ہیں تبbat میں اس کو کہتے ہیں تو تبوت میں اس کو چومو لنگما کہتے ہیں بھی بت بت میں اس کو چومو لنگما کہتے ہیں دھیان سے دیکھ لینا ठیک ہے بھی یہ آپ کا ہو گیا بھارت کا berries ٶی کھیں اب آپ کو دیکھنا ہوگا نے مانٹ exercises ہے نیپال میں اسے کیا کہتے ہیں کس نام سے جانی جاتی ہے ہے نا آپ کا جو ہے ہائی ایسٹ پیک آف دا برڈ ہائی ایسٹ پیک آف دا برڈ بیسو کی سب سے اونچی پروس رنکھلا آپ کا کونسی ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ آ جاتی ہے نیپال میں اس کو کس نام سے جانتے ہیں بیٹا تو نیپال میں اس کو ساغر ماتھا کے نام سے جانتے ہیں اور اگر ہم بات کریں تیبت میں تو تیبت میں اس کو کس نام سے جانتے تو تیبت میں اس کو چومو لنگما کہتے ہیں صاحب چومو لنگما یا کما لنگما کہتے ہیں اس کو آپ کا تیبت میں بیٹا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے گا ماؤنٹ ایوریسٹ ویسو کی سب سے اونچی چھوٹی ہے صاحب ماؤنٹ ایوریسٹ ویسو کی سب سے اونچی چھوٹی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ is the highest peak of the world اس کے بعد ماؤنٹ ایوریسٹ سمدر تل سے 8848 میٹر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہماللے سرینی میں نیپال چین بورڈر پر نیپال دیس میں اس دے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ کو نیپال میں ساغر ماتھا کہا جاتا ہے where is the mount ایوریسٹ non-ess ساغر ماتھا in نیپال اس کے بعد ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہلی بار 1953 میں چڑھائی کرنے والے تینجنگ سیرپا اور ایڈمنڈ ہیلیری تھے اگر میں بات کروں تینجنگ سیرپا یا سیرپا تینجنگ یہ نیپال سے تھا یہ نیپال سے تھے اور آپ کا ایڈمنڈ ہیلیری نیو جیلینڈ کے تھے یہ آپ کا نیو جیلینڈ سے تھے ان دونوں نے سب سے پہلے 1953 میں آپ کا چڑھائی کی تھی ہماللے پر فتح حاصل کرنے والے پہلے وقت تھی آپ کا ایڈمنڈ ہیلیری اور سیرپا تینجنگ تھے بٹا ایوریسٹ دیویس 29 ماہی کو منائے جاتا ہے کیونکہ 1953 میں اسی دن پہلی بار ایوریسٹ فتح ہوا تھا 29 ماہی کو آپ کا ایوریسٹ دیویس سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایوریسٹ دی سیلیبریٹ on ماہ 29 because on this day in 1953 ایوریسٹ واج آپ کا جو ہے conquered of the first time لیفٹیننٹ کرنل افتار سنگھ چیما پہلے بھارتی تھے جو 1965 میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھے تھے لیفٹیننٹ کرنل افتار سنگھ لیفٹیننٹ کرنل افتار سنگھ چیما was the first Indian to climb Mount Everest in 1965 بچھندری پال پہلی بھارتی مہیلہ جو Mount Everest پر چڑھیں تھی بچھندری پال پیاریساتیو was the first Indian woman to climb Mount Everest پیاریساتیو next دیکھے گا Mount Aikangua Mount Aikangua پیاریساتیو یہ کہاں پر ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے Mount Aikangua پیاریساتیو آپ کا کہاں پریشتے تھے یہ آپ کا پیاریساتیو South America continent دکشنی امریکہ مہادیب پر اس دے تھے Mount Aikangua یہ آپ کا کہاں پر ہے تو یہ آپ کا South America continent South America South America continent یعنی کہ آپ کا جو ہے دکشنی امریکہ مہادیب پر اس دے تھے یہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کو جان لیتے ہیں Mount Aikangua پیاریساتیو دیان سے دیکھنا ہی میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا بہت اچھے سے بھی اب آپ کو سمجھ آئے گا ماونٹ Aikangua دکشنی امریکہ کی پشمی گولارد کی تتھا ایسیا کے باہر سب سے اونچی پروت چوٹی ہے صاحب مطلب اگر ہم بات کریں دیکھیں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی تو ہمالے ہے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہمالے میں آپ کا پڑھتی ہے ماؤنٹ ایوریس پر لیکن ہمالے کے باہر اور ایسیا کے باہر اگر ہم بات کریں تو سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایکاں گوا دکشن امریکہ کی پشمی گولارد تتھا آپ کا ایسیا کے باہر سب سے اونچی چوٹی ہے ماؤنٹ ایکاں گوا is the highest mountain peak in south america the western hemisphere of outside ایسیا ماؤنٹ ایکاں گوا کی اچھائی انہیں ترسو انسٹھ میٹر ہے the height of ماؤنٹ ایکاں گوا is 6959 میٹر دیکھیں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا یہ second highest peak ہے کیونکہ ویسوکی ورڈ کی 8 highest peak تو ہمالیہ پہ پڑتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ہماری کنچن جنگہ جو ہے جو بھارت کی کنچن جنگہ ہے وہی آپ کا جو ہے 858 میں ہے اگر بات کریں وہی پہ K2 ورڈ وین آسٹین کی تو وہ آپ کا 611 ہے تو highest peak تو یہ اور بھی ہیں پر لیکن بھارت کے بہار ایسیا کے بہار اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایک آنگ ہوا ہے جس کی ہائیٹ 6969 میٹر ہے یہ پر بھارت چوٹی دکشن امریکہ میں ارجینٹینہ دیس میں چلی کے سیما کے پاس میں اشتے تھے the mountain peak is located near the border of چلی in the country of ارجینٹینہ اب یہ کہاں پہ پڑتی ہے تو دھیان سے میری ایک بات سمجھ لینا North America continent پہ پڑتی ہے روکیز ماؤنٹین اور آپ کا South America continent پہ پڑتی ہے بیٹا ڈیج پر بس رنکلا تو میں آپ کو پھر بتا دے رہا ہوں ایک بار map سے بھی سمجھا دے رہا ہوں آپ کو دھیان سے آپ کو سمجھا جائے گی کیا ہے بھئی آپ کا چکے بھئی ہے تو اب دیکھئے گا یہ ہو گئی آپ کا North America continent North America دونوں اوپر نیچے North America یہ ہو گیا آپ کا South America South America ٹھیک ہے بھئی یہ دونوں continent ہے North America اور South America North America continent اور South America continent ان کی اگر ہم بات کریں تو North America میں ایک mountain range ہے جس کا نام ہے روکیز پروسر رنکلا یہ ایسے فیلیو یہ اور یہاں پہ ہے آپ کا end پروسر رنکلا یہاں پہ آپ کا کون پروسر رنکلا یہ بھی بات یاد رکھنا یہاں پہ تو ہے ڈکشنی امریکہ مہا دیپ ہے ڈیج پروسر رنکلا ڈیج پروسر رنکلا ڈیج پروسر رنکلا ڈیج پروسر رنکلا جو ڈکشنی امریکہ مہادیب پہ ہے تو وہاں پہ کنٹری ہے چلی اور چلی سب سے لمبی تٹیہ سیما بناتا ہے چلی اور آپ کا ارجینٹینا دونوں کے border پہ آپ کا ایک پیق ہے بھائی صاحب دونوں کے border پہ آپ کا پیق پڑتی ہے دونوں کے border پہ آپ کا پیق چھوٹی ہے دونوں کے border پہ اس کا نام کیا ایویٹ آپ کا ایک آگ گوہ ایک آگ گوہ چھوٹی ایک آگ گوہ آپ کا ہائیس پیق ہے آپ پر 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 رنگکلہ کہاں پڑتی ہے آپ کا اتری امریکہ مہدی پہ دیکھ لو یہ ہی آپ سے کہ رہا ہے کہ ڈکشی امریکہ کی پشمی گولاد کی تا اس یہ سب سے اونچی پر پر چھوٹی ہے ماؤ ٹھوٹی اتنی ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ پر چھوٹی دکشری امریکہ لمبی پروت سرنکھلا آپ کا کون سی ہے تو بیسو کی سب سے لمبی پروت سرنکھلا آپ کا کون سی ہے longest longest ہے na longest mountain range in the world longest mountain range in the world پیٹا ہیماللے سے بھی لمبی ہے longest mountain range in the world پیارے ساتھی بات سمجھ رہا مری بات یہ آپ کا بھائی صاحب ہماللے سے بھی لمبی ہے کون سی آپ کا جو ہے ینڈیج پروت رنکھلا جہان سے پھر سن لو یہ پروت رنکھلا کا حصہ جو کی سب سے لمبی پروت رنکھلا ہے this mountain peak is a part of ینڈیج mountain range which is longest mountain range in the world پیارے ساتھی سمجھ میں آگے بھائی اب دیکھ آگے ھیک mount mackale کون سے آجاتی ہے mount mackale اب یہ mount mackale آپ کہا پر ہے بھائی اس کے بارے میں mount mackale پیارے ساتھی ہو آپ کہا پہ آجاتی ہے تو یہ آپ کا Alaska USA म mount mackale 6190 میٹ آپ میٹر اونچی ہے 6190 میٹر اونچی ہے کہاں پڑتی ہے Alaska USA کے پاس Alaska USA کے پاس پیارے ساتھی Alaska USA کے پاس آپ پڑتی ہے یہ آپ یاد رکھنا ٹھیک تو یہ ہے آپ کون سا بھو یہ ہے آپ ک آرکیٹک Ocean آرکیٹک Ocean اب آپ کہو گے سر اس کو کیوں بتا رہے ہو بھائی آرکیٹک Ocean اور ادھر اس سے نیچے کیا ہے یہ جو آپ کا ہے یہ آپ کس کا ہے یہ آپ کا North America کا یہ یہ جو آپ چھوٹی دیکھ رہے یہ اس طریقے جا رہا یہ یہ آپ کا بھائی سار North America کا part ہے ٹھیک بھائی اب آپ کو دیکھ جائے گا Mount McKinley کیا ہے کیا نہیں اس کے بارے میں جان لہو تو جس طریقے س South America continent کی سب سے اونچی چھوٹی آپ اونچی چھوٹی ہے Mount McKinley is the highest mountain peak in North America Mount McKinley کی اونچ 6194 میٹر ہے اس کے بعد Mount McKinley کو Mount Denali کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ یہاں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے Mount Denali یہ رہا بھی یہ بھی آپ کا لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے Mount Denali اس کو Mount Denali بھی کہتے ہے Mount McKinley کو Mount Denali بھی کہتے ہے یہ ہے پروت چھوٹی پیارے ساتھی یہ پروت چھوٹی Alaska USA Alaska پروت سرنکھلا کے انترگت آتی ہے Alaska mountain peak comes under Alaska mountain range in Alaska USA Alaska پروت سرنکھلا کی سب سے مہادیب پر ہے ٹھیک ہے ٹھیک بھی اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ پروت چھوٹی Alaska USA में Alaska پروت سرنکھلا کے انترگت آتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہ آپ کا اگلا mount alubrus رسیہ میں پڑتی ہے mount alubrus turkey armenia azurbijan black sea georgia یہ آپ کا روس میں پڑتی ہے mount alubrus پیارے ساتھی دیکھئے آپ ka mount alubrus europe کی سب سے اونچی چھوٹی ہے اب آپ کہو گے کس سر اس کو europe میں کیوں روس روس تو asia میں بھائی اس کی capital جو ہے وہ ماسکو میں ہے capital ماسکو جو ہے اس کی وہ آپ کا europe میں پڑتی ہے وہ ایک ایسا continent ہے ایک ایسا دیش روس جس کی جو آپ دو دیش دو مہادی پہ پہ فیلا ہوا ہے europe میں بھی اس کا حصہ ہے اور آپ کا ایسا میں تو ہے ماؤنٹ الیبرس is the highest mountain peak in europe ماؤنٹ الیبرس کاککس کاکس پروس رنکھلا کا حصہ ہے ماؤنٹ الیبرس is the part of the kaککس mountain range ماؤنٹ الیبرس روس کے europe والے حصے میں استے تھے ساب بولا تھا ابھی آپ سے کہ ماؤنٹ الیبرس روس کے europe والے حصے میں استے تھے ماؤنٹ الیبرس is located in the european part of russia mount ever کی اونچ 5642 میٹر ہے the height of the mount ever is 5642 میر ہے تو یہ آپ کا بہت most important point ہے بیٹا اس کو جرور یاد رکھنا کہ یہ جو آپ کا سنکھلا کا حصہ ہے پہلے بتائی تھی دکشنی امریکہ مہادی دکشنی امریکہ مہادی کی سب سے اونچی چوٹی ہے اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ ماؤنٹ دینالی یہ آپ کا پڑھتا سنکھلا سب سے اونچ چوٹی جو کی امریکہ مہادی کی سب سے اونچ چوٹی ہے اس کے بعد آپ سے بات کری یوروپ یوروپ میں آپ کا کھا 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 سپروس رنگ خلا جس کی سب سے اونچ چوٹی آپ کا بھائیس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماؤنٹ ایلوبرس کی یہ ایلوبرس آئے گا یہاں پہ گڑھ بڑھ گئی یہاں پہ ایک طریقے سے آپ گڑھ بتا ایلوبرس ماؤنٹ ایلوبرس ٹھیک ہے بھئی آگے دیکھئے اس کے بعد آ جاتا ماؤنٹ کلی منجار یہ کہاں تنجانی روانڈا یوگانڈا کینیا تو یہ کہاں پر یہ افریقہ کی سب سے اوچ چوٹی پہلے ہم کونٹیننٹ وائز گئی سب سے پہلے ہم نے کیا کرا کونٹیننٹ وائز آپ کا نپٹ آیا ماملہ ماؤنٹ کلی منجارو افریقہ کی سب سے اونچی پربت چوٹی ہے ماؤنٹ کلی منجارو is the highest mountain peak in africa ماؤنٹ کلی منجارو تنجانی دیس میں اس دے تھے ماؤنٹ کلی منجارو is located in the country of تنجانی ماؤنٹ کلی منجارو کی اچھائی 5,800 پچانم میٹر ہے تکہ the height of mount کلی منجارو is 5,000 895 میٹر mount کلی منجارو بینا کسی پروس رہنی کے ویسو کی سب سے اونچی پروس چوٹی ہے mount سی بات افریقہ مہادی پیارے ساتھی یہ کہاں پر ہے افریقہ مہادی پرستی ہے افریقہ مہادی پرستی ہے کہاں پر آپ تنجانی دیش میں ماؤنٹ کلی منجارو اور یہ کسی بینا mountain range کے ہے بینا کسی پروس سینی کے سب سے اونچی پروس چوٹی میں سے ایک ہے سمجھ گئے اگر ہم بات کرتے بینا mountain range تو یہ سب سے اونچی چوٹی ہے آگے دیکھئے mount کلیمن جارو اب آگے mount ینڈیج پروس رنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھ افریقہ بتا دی بیٹا ایسی آکی سب سے اونچی چوٹی mount ایوریس جو کی ہے پھر south america continent کی بتائی پھر north america continent کی بتائی پھر europe کی بتائی سمجھ گئے یہ ساری ہو گئی اب آتے ہم mountain range پہ ینڈیج mountain range پہ ایر آولی range ocean میں بھی ہے کہ نہیں بھائی آر آولی نہیں ہے great himalye کا حصہ ocean میں آتا یہ آپ دیکھ رہے یہ north america continent آرہا اس طریقے سے یہ تو ہو گیا اتری america مہادی یہ اس طریقے سے پھل رہا ہے south america continent جو بلو میں ہے یہ آپ دیکھیں گے س america continent continent یہ south america continent اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ آپ کا ڈی پر بس سن کلا یہ آپ کا کون س بٹ ڈی پر بس سن نام دیا گیا اس کو the ڈی 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 کھا پہ آپ کا south america continent پر south america میں بہ سمجھ بھائی ڈی ڈی پر بس سن گل اس کے سب س اون چ چ چ چ چ چ چ بھائی دی تھی بھائی تھوڑ دیر پہلے کون س آ ٹھیک بھی آگے چلتے دیکھ ڈی 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 سو کی سب سے لم پر سن ڈی ڈی اینڈیج ویسو کی سب سے لمبی پروس انکلا ہے اینڈیج is the longest mountain range in the world جو دکشن امریکہ کے پشمی تر پرستیت ہے کل ملا کر یہ ہے پروس مالا سات ہزار کلومیٹر تک چلتی ہے اور لگ بگ دو سو کلومیٹر کی اوست چوڑائی ہے ہمالے کی لمبائی چوبیس سو سے پچیس سو کلومیٹر ہے اور او سو چڑائی سالے تین سو سے چار سو کلومیٹر ہے سمجھنا آپ میری بات ہمالے کی لمبائی چوبیس سو سے پچیس سو کلومیٹر ہے اور آپ کا اس کی چوڑائی سالے تین سو سے چار سو کلومیٹر ہے اور اینڈیج پروس انکلا کی لمبائی سات ازار کلومیٹر تک چلتی ہے اور لگ بگ دو سو کلومیٹر تک اوست چوڑائی رکھتی ہے although together the range run of 7000 کلومیٹر and have an average width about 200 کلومیٹر اینڈیج دکشن امریکہ کے ساتھ دیسوں اینڈیج mountain range آپ کا 7 countryوں میں آپ کا اس کا expansion اس کا وستار ہے جیسے امریکہ کے ساتھ دیسوں کلومیٹر، ارجینٹینا، چلی، بولاویا، پیرو، ایکویڈور اور وینیجویلا سے گزرتی ہے the ڈیج پاسٹھرو 7 country in south america کلومیٹر، ارجینٹینا، چلی، بولاویا، پیرو، ایکویڈور and وینیجویلا ان کنٹریوں سے آپ کا یہ ہو کر جاتی ہے اب آجاتا ہے جی mount yural yural پروت سرنکھلا ہے mount yural یہ آپ کا ہے mount yural پروت سرنکھلا yural پروت سرنکھلا پشمی روس کے روس میں اتر سے دکشن تک استے تھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ yural پروت سرنکھلا ایشیا کو یوروپ سے الگ کرتی ہے یہ ہے ایسیا کو یوروپ سے الگ کرتی ہے its separate ایشیا from یوروپ اسے اس سے کئی ندیاں نکلتی ہیں ایک بعد پھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کو سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں یہ ہے آپ کا افریقہ یہ ہے آپ کا ایسیا اور یہ ہے آپ کا یوروپ یہ کس سے الگ ہو رہے ہیں تو یہ یورال پروت سرنکھلا سے الگ ہو رہے ہیں کونسی ماؤنٹن ہے جائے کونسی ماؤنٹن ہے جائے یورال پروت سرنکھلا کونسی ماؤنٹن ڈینج ہے یورال پروت سرنکھلا ٹھیک ہے بھئیہ سمجھ گئے یورال پروت سرنکھلا سے دا میجر ریور کاما آپ کا ڈسچارج इٹس بارٹر انٹو دا کیسپین سی ساگر یورال پروت سرنکھلا کو تین بھاگوں میں باٹا جاتا ہے اتری یورال پروت سرنکھلا مدھے یورال اور دکشنی یورال نوردن یورال ماؤنٹن میڈل یورال اور سدن یورال یعنی کہ آپ کا یورال پروت سرنکھلا کو تین پارٹوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یورال پروس رنکھلا جو آپ کا ہے بیٹا اس کو تین بھاگوں میں باتا جاتا ہے اتری یورال پروس رنی مدھے یورال اور آپ کا دکشنی یورال پیارے ساتھی اس کو تین بھائیڈ کیا جاتا ہے اب آ جاتی ہے دیکھئے ہیروپ میں اس میں امریکہ میں انڈیز ماؤنٹن رینج ادکشنی امریکہ میں اے سوری دکشنی یورال پروس رنکھلا ہمالے پروس رنکھلا ہو گئی آپ کا کہاں پہ ایشیا میں اور اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کا افریقہ میں تو کوئی بڑی ماؤنٹن رینج نہیں ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے ایشیا کی سروچ چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے یورال پروس کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایلوبرس ہے اتری امریکہ کی سروچ چوٹی ماؤنٹ مکلے ہے دیکشنی امریکہ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایک آنگ ہوا ہے ٹھیک ہے بھئے یہ آپ کا ہو گئی اس کے بعد آگے دیکھئے گا افریقہ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ کلی منجار ہو ہے اس کے بعد آسٹریلیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ کوشی اجا کو ہے انٹاکٹیکہ کی سروچ چوٹی وشن میسیف ایلسورت پروس رنکھلا ہے ہائیسٹ پیک آف آپ کا انٹاکٹیکہ وشن میسیف ایلسورت ماؤنٹن رینج پیارے ساتھی ہو ٹھیک ہے بھئے یہ تو یہ آپ کا وشو کی پرمک پروس رنکھلائیں بتائی ہیں اور وشو کی پرمک چوٹیاں بتائی ہیں وشو کی سب سے لمبی پروس سنکھلا کونسی اینڈیج پروس سنکھلا ہے میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیتا ہوں وشو کی سب سے لمبی پروس سنکھلا اینڈیج پروس سنکھلا جس پر سب سے اونچی چوٹی آپ کا ایک کام گواہ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے یہ دکشے امریکہ مہدیب پرستے تھے آپ کا دیسوں سے ہو کر جاتی ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے آج آتی ہے اتری امریکہ مہدیب پر الاسکا پروس سنکھلا اور ساتھ کے ساتھ آپ کا جو ہے بھائی ساب روکیج پروس سنکھلا اس کی سب سے اونچی چوٹی آپ کو بتائی اس طریقے سے آپ کو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں یوروپ کی بتائی ہے ہائی ایسٹ پیک بتائی ہے افریقہ کی بتائی ہے تو یہ ساری آپ کا ہائی ایسٹ پیک بھی بتائی ہیں ماؤنٹین اینج بھی بتائی ہیں جتنی آپ کے ایکزام کے اکورڈنگ آپ کے سلیبس کے اکورڈنگ آپ کی جرد ہے تو کیا آپ یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو تو ایک بار کمنٹ کر کے بتائیں رہی آپ کے ٹوپکوں کی بات جو آپ کے چھوٹے ہیں ہر ٹوپک کو ہر سمبھو کوسس کر کے کمپلیٹ کرایا جائے گا یہ میرا آپ سے وادہ ہے بتائیے ویسو کی پرمک پروس رنکھلا آج ہم دیکھی ہیں دیکھیں اتنا پڑھئے جتنے ایکزام کے ایکوڈنگ جرد ہے ایکسٹر پڑھ کے نہ تو ہمیں تمہیں سبجیکٹ پر پی ایس ڈی کرنی ہے ہمیں چاہیے ایک جوپ وہی میرا ماننا ہے وہی میں کوشش کرتا ہوں باقی آپ لوگ بتائیے گا جو ٹوپک ہیں جائز ٹوپک ہے ان کو میں کرا ہوا آپ نے ڈیوان رکھی سولر سسٹم کی میں کرا ہوا آپ نے ڈیوان رکھی جنگڑنا کی میں کرا دوں گا نہیں ہے پھر بھی میں کرا دوں گا پرکاس سہا جی سلیبس تو اپنے ایکوڈنگ کل ختم ہو جائے گا کل کے ایک کلاس اور ہے پر لیکن کچھ ایکسٹر کلاسز ہیں دو ٹوپک بچے ہوئے تھے ان کو کرانا ہے اور دو تین ٹوپک بچوں نے ڈیوانڈ کیے تو ان کو کرانا ہے ایکسٹر سمیں لگے گا پر لیکن ایکسٹر کلاسز کے ساتھ کب لگے گی یہ آپ کو کل بتا دی جائے گی ٹھیک ہے بھی یا جی بہت بہت انہیواد آپ سبھی کا ایک واقفر سے جائن جائے بھارت اور ٹھیک ہے چلیے ملاقات کرتے ہیں کل پھر بڑیہ سے کنٹینٹی کے ساتھ سب مست رہنا بڑیہ سے پڑھنا کوئی سوال ہو کوئی جواب ہو تو پوچھ لینا جائے بھارت بھائی بھائی ڈیوی 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 موسیقی